جی ناظرین ڈی جی یلیون اور آپ کا مزبان پروفیسر جاہفر حسین اپنے فارم پہ پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو ہم اپنے فارم سے انتعلق تمام چیزوں کے بارے ہوتائیں گے چال ڈی جی اور تو ادھر آف ہو جا میری ڈی جی یلیون میرے ساتھ ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو اپنے فارم پہ چھپیتے ہیں ڈی جی یلیون میری پارٹنر ہے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کا ہوسٹ پروفیسر جاہفر حسین جگ اور میری پارٹنر ڈی جی یلیون آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں آج ہم آپ کو اپنے فارم کی سیر کریں گے کہ ہمارے فارم میں کیا کیا ہے اور ہم نے یہاں پر کیا کیا چیزیں اوڈے پھول وغیرہ لگائے ہوئے ہیں کون سے جانور ہیں کون سے پرندے ہیں ہم آپ کو تعرف کراتے ہیں تمام چیزوں کا حصلوں کے بارے میں تھوڑا تعرف ہو جائے گا اور آس پاس کے محول کے بارے میں بھی انشاءاللہ آئے میرے ساتھ اور وزرٹ کرتے ہیں میرے فارم کی یہ میرے فارم کا فرانٹ ویو ہے ایڈی جی فرانٹ میں کھڑی ہے پیشے سورج کی چمک ہے اس کے ساتھ ساتھ آئیں آپ کو میں اب باقی چیزوں کا تعرف کراتا جاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں ٹرمینیلیا کی رو ہے خوبصورت پہتے ہوتے ہیں سایہ دار اور سرسپس یہ ہماری ڈک ہے یہاں پر یہ دیکھیں ڈکس کے بچے یہاں پر یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے یہ بچے ہیں جی یہاں پر ڈکس کے پنجرے میں بند کیا ہوا ہے کہ تاکہ ان کو کو اشکار نہ کریں یہاں پر مرگیاں ہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو اس طرح یہ بائی منور ہیں ابھی کماد کا ویو دکھاتے ہیں آپ کو یہ محمد عمر صاحب آگئے ہیں اب ان کو محمد عمر نہیں کہنا چاہیے پروفیسر محمد عمر صاحب گوھن سے آگئے ہیں جی تو یہ ماشاءاللہ آ جائے ہیں شاید کچھ گوڑک بنانے فیکس کا پودہ ہے لون کے ساتھ یہ ہمارے ڈکی پمپ ہے فارم کے اوپر یہاں پر یہ دیکھیں بائی صدیق صاحب ہیں بائی صدیق صاحب یہ صفائی کار رہے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ جانوروں کی کھرلی ہے لمبی برامدہ یہاں پر چارہ کھاتے ہیں یہ ہمارا بھائی بچہ شانی ہے دیکھیں بہت پرجوش انداز میں صفائی کار رہے ہیں جی باپ بیٹا ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں شانی بہت مہنتی بچہ ہے اس طرح کچھ بفلو کا بیو دخاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں بفلوز ان کو وارٹر بفلو کہتے ہیں یہ کوئی چھوٹی بفلوز ہے یہ دیکھیں شاید ان کو ڈر لگ رہے ہیں پانی میں جانے سے یہ چھوٹی بفلو ہے یہ چھوٹا سا پمپ لگایا ہوا ہے اس وارٹر پول کے لیے یہاں ایک خراب تھائی بن جائے گا تو یہ وارٹر پول اس وارٹر پول میں پانی بڑتا ہے دیکھیں وارٹر پول میں پانی آپ کو بہت کام نظر آ رہا ہے تو صرف اس وقت جیسے کہ کل ہم نے گاس کو پانی لگایا تھا تو اس سے پانی کم ہو گیا آگے یہ مکیج کی فصل ہے پار اور اس کے بعد خربوزوں کے کھیت ہے تو یہاں پر یہ اناروں کے پودے ہیں اس وارٹر پول کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا بائی دریس اتھر ہونا ذرا یہ ہمارے ایک چھوٹے بائی دریس صاحب ہیں یہ دریس صاحب نہیں یہ وارٹر پول بنیا تھا دو سال پہلے جی میں نے اور ادریس صاحب نے مل کے یہاں پر یہ شہد کی مکھیاں دیکھیں اڑ رہی ہیں گر میں کل ہم نے فارم گیسٹر اس میں شہد کی مکھیاں اتار رہی تھی شہد اتار رہا تھا تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر شہد کی مکھیوں نے اس پلر میں چھتا بنیا ہوا ہے تو یہ برون ہے یہ میڈیم سائز کی ہے نہ چھوٹی شہد ہے نہ بڑی یہ بلکہ میڈیم سائز کی ہے تو ہم نے آپ پلر دیکھ رہے ہیں یہ پلر کے اندر چڑیوں کے گون سلپ میں آئے ہیں یہاں پر اللو جو ہمارے پاس اللو وہ بچے نکالتے ہیں لالیاں بچے نکالتے ہیں اور چڑیاں بھی تو یہ ہم نے چاروں سائیڈوں پر کونوں پر پلر بنائے ہوئے ہیں ان کے اوپر لائٹس بھی لگی ہیں لائٹس کا ویو بھی ادھر سے تھوڑا نظر آئے گا آپ کو باہر سے نظر آئے گا کیونکہ وہ باہر کی طرح ان کا روح کیا ہوا ہے اس طرح یہ ہمارا ساتھ سبز لان ہے اس میں ہر قسم کے پھول ہیں جیسے یہ جمبو کے قریب دیکھیں تو نرگز کے پھول نظر آ رہے ہیں یہاں پر یہ ہر طرح ہم درحت لگایا ہو گیا الحمدللہ یہ ہمارے وارٹر سسٹم ہے جینوروں کے لیے ابھی یہ وارٹر پول وارٹر پول تو سکری ہوں وارٹر ٹھوڑا گندہ ہے کیونکہ میں نے امرجنسی آیا ہوں تو اس سے پہلے کئی ویڈیوز بنائی تھی لیکن ڈیلیٹ ہو گئی تھی تو آج پھر ایک بار نے سرے سے بنانی پڑی یہاں پر فارم کا ہم نے دوئی سم تقسیم کیا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں بیڑ بکری ہیں یہ سیسے میں رہتی ہیں جیسے کہ یہاں پر دیکھیں یہ گلی ہے تو رائٹ سٹ پر مویشی رہتے ہیں اور لیٹ سٹ پر یہ بکری ہیں رہتی ہیں اسی درمیان میں ہم نے ٹوکا مشین لگایا ہے چارے والی یہاں پر دیکھیں کچھ چارہ پڑا ہوا ہے یہ تھوڑا سا بس جسٹ ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے ورنہ تو ہم سیل جی استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اومیر صاحب دودھ لے کے آپ گوہوں کی طرف جانا چاہ رہے ہیں وہ ایک ہمارے بچے آگئے ہیں وہ نظر آرہے ہیں آپ کو یہ الیکٹریشن ہے ابھی وہ پامپ سیٹ کریں گے الحمدللہ یہ ہمارا کنوں کا بگیچ ہے جی اتقریباً چھیک ناڑ پر مشتمل ہے تو یہ بھائیم نوبر صاحب بیلنے سے آرہے ہیں میں بیلنے کے طرف جا رہا تھا یہ بھائیم نوبر صاحب ہیں جی بھائیم نوبر صاحب ہیں جی ہاں یہ ہم آرہے ہیں یہ ساتھ ساتھ ہمارا بگیچہ ہے فارم کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں پیچھے یہ فارم آپ کو نظر آرہا ہے تو الحمدللہ ساتھ ہی یہ بگیچہ ہے یہاں پر پاپلر کے ٹریز ہیں ساتھ ساتھ یہاں پر یہ سسٹم ہے ہمارا گڑ بنانے کا گنے کا جوس نکال کے اس میں ڈالتے ہیں اس کے بعد اس برتن میں ڈالتے ہیں اس کو کڑاب بولتے ہیں یہ اس کے لئے دیکھیں سٹینر لگایا ہے چھلنی یہاں سے اس جوس کو پون لیا جاتا ہے سافکا لیا جاتا ہے اور اس کڑاب میں ابھی یہاں پر نیچے آگ جلاتے ہیں یہاں سے دعا نکلتا ہے یہ چیمنی ہے اس کی یہاں سے دعا نکلتا ہے یہ دیکھیں اس کی جو ملک جائلزاری یہاں پر خوبصور ویو ہے ہمارے پاپلٹری کا کمار کے چار چفیرے دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس طرح یہ پچھیاں ہیں خوشک ایندن ہیں یہ اس کے اندر جلایا جاتا ہے اور پانی کو خوشک کر کے چینی گوڑ بنیا جاتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ گنوں کا ڈیر لگاو ہے ماشاءاللہ یہ گنوں کا ڈیر ہے اور یہ ہمارے بھائی عاشق صاحب ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اب بیلنے میں گنے لگا رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بیلنے کے اندر گنے جا رہے ہیں یہاں پر اور یہ لوہے کے بڑے بڑے رول ہیں ان کے درمیان سے جب گنہ گزرتا ہے تو اس کی حال پر دیکھیں یہ ہو جاتی ہے یہاں سے یہ گنہ دیکھیں نکل رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ گنہ پسکے آ رہا ہے جو سارا نکلتا جا رہا ہے اور باقی اس کی یہ پچھیاں باہر آ رہی ہیں یہ بیلنہ مشین ہے جی اس کو ہم نے موٹر پر لگایا ہوئے یہاں پر دیکھیں یہ موٹر ہے یہاں پر یہ موٹر اس کو چلا آ رہی ہے جی اور یہ موٹر سولر سسٹم بھی ہے ہمارا سولر سسٹم الحمدللہ کامیاب ہے ہم پانی والی موٹر بھی اس پر چلاتے ہیں ٹوکے والی بھی ڈونکی پام بھی اور یہ بیلنہ بھی الحمدللہ یہ جی گنے سے جوس ابھی نکل رہا ہے اس کے بعد ہم اس سے بنائیں گے گڑ وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بھی دکھائیں گے یہ میرا کینوں کا باغ ماشاءاللہ اور اس کے اندر اس لئے آیا ہوں کہ آپ کو کچھ دکھائیں آپ کو یہاں پر کچھ پرنگ دیں یہاں پر دیکھیں یہ کھا رہے ہیں سبزہ یہ سبزے کے بہت شکین ہیں یہاں پر رہا ہے ہمارا چیمپئن مرگ ہے جی اس کے ساتھ کوئی تقریباً بیس پچیس مرگیاں ہیں جو تقریباً اس کے ساتھ رہتی ہیں لیکن ابھی چونکہ صبح صبح نکلے ہیں تو ہر کوئی اپنی اپنی خراہ کے سلسل میں نکلا ہوا ہے یہاں پر اور کچھ بتخوں کا نظارہ دکھاتے ہیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بڑی ڈکس ہیں دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ یہ بڑی ڈکس یہ بارنے کا جی جو پر پھر پڑا رہا ہے تو بارنے کا نظیق نانا ہمارے بچے ہیں تو یہ ماشاءاللہ بڑی بتخیں ہیں ہمارے فارم پر اس طرح ان کو ہم مرگابیاں بولتے ہیں یہ بتخیں خصوصی ہے یہ ہے کہ یہ اڑتی ہیں ماشاءاللہ یہ بہت اڑتی ہیں جب ان کو بوگل کرتی ہے دور تک چلی جاتی ہیں بھائی میں اور سا باڑیاں لینے آئے تھے اس طرح اور بتخیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں وہ دیکھیں وہ سیلج یہ ہمارا سیلج کا ڈیر ہے جی یہاں پر سیلج موشیوں کے لئے سٹور کیا ہوا ہے ادھر بھی یہ بتخیں آتی ہیں دانے کھانے یہ جا رہی ہیں یہ دیکھو یہ اندر گئی ہوئی ہے یہ شاپر ڈالا ہے شاپر کے پیچھے چلی گئی ہے ناشتہ کرنے کے لئے تو آپ کو آباس دوار یہ اس طرح یہ ادھر سے دانے کھاتی ہے یہ سیلج کا سٹور ہے جی سٹاک ہے یہاں پر سیلج سٹاک کیا جاتا ہے اور یہاں سے موشیوں کو ڈالتے ہیں اور دیکھیں جی نظارہ وہ مرگابیاں اڑکے جا رہی ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا چلی گئی ہیں واٹر پور میں اڑکے ترمینیلیا کا پودا ہے خوسرت آگے یہ گندم کی فصل بالکل تیار ہے آپ دیکھیں گولڈن ہو گئی ہے کل کچھ حصہ گندم کا کٹا گیا تھا اس کے بعد یہاں پر یہ کمات کی فصل آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہاں پر یہ کنوں کا باغ اور اس کے بعد پیچھے وہ فام ہے جی جو آپ کو نظر آ رہا ہے پیچھے درہتوں میں تو اس طرح یہ بھگن بیل خوسرت پھولوں کا نظارہ پیش کرتی ہے موسم بہار کو دلکش بناتی ہے خوسرت بناتی ہے بھگن بیل اس میں آٹھ نو کلر ہوتے ہیں ہمارے پاس فیلال چار کلر ہیں جی دیکھیں ایک یہ کلر ہے ایک وہ ڈار کلر ہے یہاں پر ایک اور کلر آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ بھی اس کے پھول کا کلر ہے اس طرح یہاں پر بھگن بیل ہمارے باؤنڈریز کے اوپر میں لگائی ہوئی ہیں تو ہمارے باؤنڈریز کو اس نے خوبصورت انداز میں ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے تو ما شاء اللہ بھگن بیل کے اب موسم بہار میں پھول کرتے ہیں اپرال مہی میں بہت زیادہ پھول ہوتے ہیں یہ گولے نشتر کا ایک پودہ ہے یہ سائیڈوے یہ دیکھیں اس کو پر خوبصورت پھولوں کا نظارہ پیش کر رہے ہیں مزے کی بات ہے کہ اس کے جو پھول ہوتے ہیں ان میں پانی برا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آس پڑتی ہے شبن پڑتی ہے اس میں پانی بڑھ جاتا ہے اور یہ پانی اس طرح میٹھا ہوتا ہے جیسے آپ نے اس میں چینی ڈالی ہوئی کیونکہ میں نے خود جربہ کیا ہے ہاتھوں پر لگیئے تو ہاتھ چپکتے ہیں اتنا میٹھا ہوتا ہے اس میں انٹری گیٹ کے اوپر ہم نے دیکھیں لگائے ہوئے ہیں گولے نظرکس کے پھول دونوں سے ڈیمنٹائروں سے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے گیٹ کو یہ ہمارا انٹری والی جگہ ہے یہاں سے ہم دیکھیں تو یہاں پر کچھنار کے پودے لگے ہوئے ہیں سٹارڈ میں یہاں پر پھام کا پودا گلائیفیریہ ہے اس کے بعد نیچے پھول دیکھیں ٹرینیاں پٹھونیا وغیرہ ہے بڑا خوبصورت نظارہ بنا ہوا ہے سٹارڈ کے پھول ہیں یہاں پر اس کے بعد یہاں ہمارا پودا خوبصورت نظارہ پیش کر رہا ہے عاملہ کا عاملہ کو بہت زیادہ پھول لگتے ہیں بہت زیادہ پھل لگتا ہے اس کا اچار بھی ڈالتے ہیں مربع بھی ڈالتے ہیں سر کے بالوں کے لئے مفید ہوتا ہے ناظرین تو دیکھیں یہاں پر پاؤں کا پودا یہاں پر یہ ہمارا ایک طرح سے انٹری ہی تھی یہاں ہمارا انٹری بھی ہم نے دیکھیں یہ ٹائروں سے خوبصورت ڈیکوریشن کی ہوئی ہے اس سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس گندے کے پھول آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر ڈائی انکس ہے یہ ڈائی انتھر ہے اس طرح بڑا خوصورت محول ہے یہاں پر یہ کنیل کے پھول ہیں یہاں پر یہ سوانجنے کا پودا ہے اس کو پھلیاں لگی ہوئی ہیں اس کے بعد اس سائیڈ پہ آجیں تو یہ دیکھیں عاملہ کا خوصورت پودا خوصورت پھول لگے ہوئے ہیں گلائیویریا ہے سکچین ہے نیچے پھول دیکھیں تو پٹھیں پیٹونیا، ٹرینیم، ڈائی انکس، سٹاک وغیرہ پھول ہی پھول ہیں الحمدللہ یہاں پر یہ چنار کا پودا ہے جو مری میں ہوتے ہیں عام طور پر یہ پیشے چیر کا بڑا خوبصورت پودا مارے پاس اس طرح تیس پودے مارے پاس چیر کے ہیں دیکھیں مری کا محول یہاں پر ہم نے بنایا ہے الحمدللہ انار کی تو اپنی ہی خوبصورتی ہے کون اس کی خوبصورتی سے انکار کر سکتا ہے الحمدللہ اس کو بہت زیادہ پھول لگے ہوئے ہیں بہت زیادہ پھ سکتے ہیں اس کو امیر لے دیکورویشن میں کاٹا ہوا اس کے بعد یہاں پر بکسر کا پودا ہے یہاں پر کرونٹا کا پودا ہے کرونٹا اس کا مربح بھی ڈالتے ہیں اس کا اچار بھی ڈالتے ہیں اور یہاں پر ایک اور انار کا خوبصورت کی خوبصورت پودا ہے یہاں پر دیکھیں ritmie ہو جی центрی دورٹوں پرڑے نے تو اس کو بینے ہوئے گی خوبصورت محول ہے اس نے بنے ہوا ہمارے پودوں کو پھل لگا ہوا ہے تو یہ قدرت کی نعمت ہے یہ دیکھیں خوبانی کا پودا تو اس طرح ہمارے خوبانی کے پودوں پر پود پھل لگا ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو انشاءاللہ ہم اس سال اپنی خوبانیاں کھائیں گے یہاں پر یہ ایک پودا اس سائٹ پر ہمارا ہے علوچہ کا دیکھیں ماشاءاللہ یہ علوچے لگے وہ یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ علوچہ کا پودا تو اس طرح علوچہ کا پھال بھی لگا ہوا ہے یہ انشاءاللہ پچھلے سال بھی کھایا تھا اس سال بھی کھائیں گے تو ہم نے اس طرح علوچہ کے پودے انار کے پودے یہ کمبینیشن بنائے ہوئے ساتھ ساتھ باؤنڈری کے تو الحمدللہ یہ خوبصور نظارہ ہے یہاں پر ہمیں یہاں پر کبھی بھی بوریت فیل نہیں ہوتی جب ہم ڈیرے پہتے ہیں تو ہم بہت انجوائے کرتے ہیں ہمیں ایسے لگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق میں رہ رہے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں لان کے سینٹر میں ایک خوبصورت اکاسی کار ہے خوبصورتی کی اسٹیٹک سینس جن لوگوں میں ہوتی ہے وہ ایسے ہی کمال کرتے ہیں ہم نے فارم کے اوپر یہ خوبصورت لان بنایا ہوئے لان کے اندر سینٹر میں ایک پودہ ہے جامن کا پھل لگ رہا ہے اور اس کے تنے کو ہم نے اس طرح خوبصورت بنایا ہوا ہے کہ تنے کے ہر طرف ہم نے دیوار کر کے تو درمیان میں بکسس لگائی ہے اس کو بھی کٹائی کرنے والی ہے پتے بہت گرے ہوئے ہیں ابھی جامن کا یہ بہار بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس کے دیکھیں گلے نرکس کس طرح اس کو اپنے گیرے میں لیا ہوا ہے سبحان اللہ الحمدللہ ایک بر پھر اتفاہم کی طرف ہمارے الیکٹیشن تو میں نے دکھائے ہی نہیں ہے یہ دیکھیں جی آپ کا نام کیا جناب شہزاد علی صاحب ہے یہ وہ شہزاد علی صاحب ہے جن کو لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں لیکن میں تو بیٹا ہی کہتا ہوں وہ بتلو سمجھ گئے ہوں گئے ابھی یہ دیکھیں پمپ لے گئے ہیں پمپ کی طرح ہے ابھی جو آپ کو دکھا رہا تھا کہ پمپ فیٹنگ کرنے آ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیرے پہلے فیٹ نہیں تھا تو دیکھیں یہ ما شاء اللہ انہوں نے پمپ دوبارہ وائنڈ کر کے اب فیٹ کیا ہے تو یہ مارے بیٹے ہیں شہزاد صاحب اور یہ بڑے آلہ پائے کے سولر انسٹالر ہیں سولر پینل انسٹالر کا تینی سے ہم نے موٹر لگائی تھی انہیں سے ہم نے سارا سسٹم سیٹ اپ بنایا تھا وہ دیکھ سامنے آپ کو ہمارا سسٹم نظر آ رہا ہے یہ ان کے شگرد ہیں علی بات صاحب علی بات صاحب کی طرح آپ تصویر نہیں آ رہی آپ کی ہاتھوں لائیں ہاتھ لائیں تو پتا چلے گا نا آہ یہ یہ علی صاحب ہے ہمال میں بیٹھا ہوا ہے یہ ہماری چھوڑی چھوڑی کٹی ہیں جی یہ ڈرتیاں پانی سے ان کو سردی لگتی ہے یہ ہمارے امرودوں کے پودے ہیں ماشاءاللہ ہر سال ہم بہت امرود کھاتے ہیں ابھی بھی مسلسل کھا رہے ہیں ہر روز آدھا کلو 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 اور گرمیوں میں تو تین دن چا 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 پانچ پانچ کلو بھی ہم اتارتے ہیں تو الحمدللہ بھی نیا پھل لگ رہے ابھی دیکھیں آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ نئی کمپلے نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ نئی کلیاں یہ دیکھیں نئی کلیاں نظر آ رہی ہیں اس طرح بہت زیادہ پھل لگ رہے الحمدللہ ان کو تو انشاءاللہ ہم گرمیوں میں اس سال بہت زیادہ کھائیں گے یہ پیچھے آپ کو آؤں کے پودے نظر آ رہے ہیں ساتھ یہ اس سال ہم نے لگایا پودے یہاں پر یہ پودے جو ہیں گلر کے ہیں ابھی چھوٹے اس سال لائے گئے ہیں ہم ہر سال پودے لگاتے ہیں یہ نار کے پودے پچھلے سال لگایا تھے اس کے ساتھ یہ پھولوں کا پودا ہے یوٹروفہ خوبصورت روح ہے اس کی یہاں پر پہاڑی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ یوٹروفہ لگایا ہوا ہے الحمدللہ الحمدللہ پھولوں کا بہت خوبصور نظارہ ہے بہت ساری چیزیں جو آپ کو دکھانا چاہتا تھا لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے کچھ چیزیں آپ کو نہیں دکھا سکا اوورال ویو ابھی دوسرے سار پر چلتے ہیں یہاں پر گلاب کے پھول بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر چھے دوب میں آج کل یہ بڑی جلدی خوشک ہو جاتے ہیں یہ ہمارے چھوٹی کٹیاں ہیں یہ تین بچے ہیں جو بہن سے دودھ دیتے ہیں ان کے یہ ہمارے ایک چھٹی سی مومنی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں وہ چھنونی یہ دودھ پر پلی ہے بکری اس کو دودھ نہیں پلاتی تھی یہ ملیشن لیمن ہے آٹرو باٹرو کی بیل ہے اور یہ مزید کی بات ہے یہاں پر سرخ شایتوت کا ایک پودہ ہے بلکہ دو پودے ہمارے اوپر سرخ شایتوت لگے ہوئے ہیں پھال سے لدے ہوئے ہیں اب رمضان ہے تو کھاتا کوئی نہیں ہے اوپر ہی خوشک ہو رہے ہیں یہاں پر ہمارے پاس پرندے بلبل بھی نہیں آتی گاؤں میں تو بلبل بہت زیادہ تھے ادھر بلبل بہت کام ہے تو اس طرح شانی اب ناشتہ کروا رہا ہے اپنی بیڑ بکریوں کو یہ دیکھیں سیلج ڈال رہا ہے ان کو چیلیز بار میں دیکھیں گرین چیلیز یہ سبز مرچوں کا کھیت ہے جی کھیت سے مراد ہماری چھوٹی سی کیاری ہے اس میں یہ سبز مرچ کا پودہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے ہوگئے ہیں ما شاء اللہ بھی ان کو پھول لگنے والے ہیں یہاں پر ہم نے کچھ گلاب کے پودے بھی لگایا ہوئے ہیں آپ دیکھیں یہ یلو گلاب کا کتنا خوبصور نظارہ ہے اس کے بعد یہاں پر یہ سفید شایتوت ہے اور یہ فرانڈ میں جیکورینڈا کے پودے ہیں ان کا کلر دیکھیں پرپل کلر بڑا ہی خوبصورت نظارہ بہار میں دور سیا سے لگتا ہے پرپل کلر کا دھپٹہ اوڈ رکھاؤ ان پودوں نے یہ فرانڈ ویو ہے مشرق والی سائٹ کا یہاں پر دیکھیں آپ کو نظارہ کرنا ہوگا شایتوت کا سفید شایتوت بہت لذیذ بہت مزدار بہت میٹھے ہوتے ہیں ابھی رمضان کی وجہ سے ان کے اوپر بھی یہی ہے کہ کھانے والے کام ہیں اور پھل بہت زیادہ ماشاءاللہ لگا ہوا ہے آپ کو یقیناً نظر آ رہا ہوا دیکھیں آپ دیکھیں یہ پتے نظر کم آ رہے ہیں اور شایتوت زیادہ نظر آ رہے ہیں گچھے شایتوت کے ہیں ماشاءاللہ اس طرح یہ اس سائیڈ پر پھر سورو شایتوت کا پودا یہاں پر دیکھیں یہ سورو شایتوت یہ سورو شایتوت بلکل تیار ہیں اس کے اوپر بھی گچھے لگے ہوئے ہیں یہ گچھے لگے ہوئے ہیں یہ گچھے لگے ہوئے ہیں شایتوت کے تو اس کا میٹھا کھٹا ذائقہ ہوتا ہے بہت ہی لزیز ہوتا ہے یہاں پر ہم نے بندی توریاں کا کاشس کی ہے چھوٹی چھوٹی ابھی دیکھیں پودے آپ کے یہ زمین سے پودے نکل رہے ہیں جسٹ تو یہ چھوٹے چھوٹے پودے بندی کے ہیں کچھ دنوں کے بعد ہی ان کو پھل لگ جے گا یہ ہمارا سولر سسٹم اور یہ ساتھ مکئی کا کھیت دو مرگا بھی ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئی ہیں دیکھیں وہ اڑ گئیں یہ ان کی خوبی ہے ماشاءاللہ یہ ایسے اڑتی ہیں جی بہت فلائٹ ہوتی ہیں ان کی آپ سے پکڑی ہی جاتی ہیں ایک اور نایا پودہ جس کا ہم ایوکیڈو بولتے ہیں یہ ایوکیڈو کا پودہ ہے جی دیکھ لیں اچھی طرح یہ ایوکیڈو بھی میں نے آپ نے فارم پر لگایا ہوا ہے لیکن یہ اس کی گروت بہت کام ہوتی ہے تین سال کا ہو گیا ہے ابھی تک یہ تین فٹ کا دو ایس کا سایدرے کے پودے ہیں چلگوزہ کے پودے بڑے نایاب ہوتے ہیں یہ میں نے اپنے فارم پر چلگوزے کے پودے بھی لگایا ہوئے ہیں الحمدللہ بڑے صحت مند ہیں ترمینا میں یہ علو بہارے کا پودہ ہے علو بہارہ پلم اور یہ گواز امرود کے پودے ہیں اور یہ پھر چلگوزہ کا ایک پودہ نظر آ رہا ہے آپ کو آٹھ سے نو فٹ ہائٹ ہوگی اس کی پھر گواز ہے اور آگے پھر یہ وہ سیوبیری ہے جو میں نے لاسٹ یر گرافٹنگ کی تھی تو حمدللہ اس کو پر بہت زیدہ بیر لگے ہوئے بہت مزید آ رہے ہیں بہت لذیذ ہیں شاندار ذائقائنگاہ کاش آپ بھی میرے قریب ہوتے ہیں اور یہ بیر کھا لیتے ہیں تو ابھی یہ ان کے تیار ہونے کا موسم ہوتا ہے مارچ اپریل میں اصل میں یہ تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں مارچ میں تو کچھ ہوتے ہیں تو یہ میں نے پچھلے سال مئی میں اس کو گرافٹ کیا تھا اور اس سال میں اس کے بیر کھا رہے ہیں آپ بھی اپنے کھیتوں میں بیریاں سے پیوند کریں اور اپنے بچوں کو بھی کھلیں خود بھی کھائیں ضرور آپ کے پاس اگر رکبہ ہے تو ضرور اس طرح کے پودے لگائیں ان میں آپ کو فطرت نظر آگئی آپ کو ایسے لگے گا آپ فطرت کے بلکل قریب رہ رہے ہیں مجھے رہن جیسے جیسے موسیقا خربوزے نے اپنے رنگ زرد کر لیا ہے اس طرح کے سائز کے خربوزے اگلے ہی پانچ سے دا دنوں میں تیار ہو جائیں گے یہاں پر الحمدللہ بہت زیادہ خربوزے تیار ہو رہے ہیں ساتھ ہی دیکھیں فرام کا ویو مکعی کے کھیت کا ویو ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے مکعی کے کھیت کی طرف جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے کچھ مزدور لوگ اس میں دوائی ڈال رہے ہیں کومپلوں میں دوائی ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو سنڈی نہ لگے سنڈی اس کی کومپل کو ڈیمیج نہ کرے چھوٹا سا پپی دکھاتے جاتے ہیں یہ آپ کو یہ دیکھیں یہ ہمارا پپی ہے چھوٹا سا ادھر مکعی میں آگے چھپا ہوا ہے اس کی ماں کہیں سیار کرنے گئی ہوئی ہے ناظرین تو دیکھیں یہ بچے ہمارے مکعی کو دوائی ڈال رہے ہیں تو مکعی کے اصل میں یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں کومپل ہوتی ہے اس کومپل میں دیکھیں آپ کو ایک چھوٹا سا یہ کیٹا نظر آئے گا بیٹھا ہوا اس کو فلائی کہتے ہیں فروڈ فلائی تو یہ یہاں پر انڈے دیتی ہے اور یہاں اسی کے انڈے سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ جو ہوتا ہے وہ سنڈی کی شکل میں ہوتا ہے اور وہ نیجے اس کومپل میں چلا جاتا ہے تو کومپل میں جو وہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے جیسے ہر چیز کی خوراک رکھی ہوئی ہے نا تو اس کی خوراک یہ نرم و نازک کومپلیں ہیں اس کی جیسے ابھی دکھاتا ہوں آپ کو ایک کومپل میں نکال کے یہاں پر دیکھیں میں ایک کومپل نکالتا ہوں یہ یہ میں نے کومپل دیکھے نکال لیا ہے تو یہ اتنی نرم و نازک ہے کہ وہ جو کیڑا پیدا ہوتا ہے نا ایک دن کا دیکھیں ابھی اس کے اوپر یہ تھوڑے سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سپارس یہ دیکھیں براؤن سے تو یہ براؤن اصل میں اس میں کیڑا پیدا ہو گیا ہے یہ اس کا جو ہے نا یہ فوزلہ ہے یہ چارہ کترا جا رہا ہے جی یہ دیکھیں اس سے ایک ساتھ کمال اور شفکل اس کے ساتھ کمال اور شفکل اس میں کٹا جاتا ہے اس کو ٹوکہ مشین کہتے ہیں یہ چارے کو بریک کترتا ہے اس کے بعد موشن کو ڈالا جاتا ہے یہ بھی ایک عمل کام ہوتا ہے رتین کا ہر روز چارہ تیر سے لے کہ آنا اور کے بعد چوکے پہ کترنا کتر کے موشن کو ڈالنا یہ سمجھو کہ ابھی موشن کا ناشتہ ہوگا بائیس دیکھ کار کا ہمیں کے آگے چارہ ڈالیں گے جی تو ابھی ہم گیٹ کھولتے ہیں موشن کے ناشتے کا دیکھیں سب نے موٹھا آگے دیکھنا شروع کا دیا یہ ہم نے ناشتہ ڈال دیا بائیس دیکھ سب نے ہی دیکھیں یہ چارہ ڈال دیا ہے تو ابھی ہم جاتے ہیں ان کا وارٹر بول کا گیٹ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیسے ہمارے موشن پاگتے ہیں دیکھنا جی یہ دیکھیں گیٹ کے آگے ویٹ کر رہے ہیں سارے یہ ہم نے گیٹ کھولنا تو ابھی ان کی دوڑ لگ جگہ ناشتے کے لیے لو جی میں ادھر کھڑا جاتا ہوں تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ ان کی دوڑ سب دوڑ دوڑ کے جا رہی ہیں ناشتے کی طرف تو ایسے ہی تو ہم برات کے فنکشن پر دوڑتے ہیں نا جی ان جنور سے ہم نے سیکھا ہے کہ جب کھانے کا ٹائم ہو تو اس طرح دوڑنا ہے یہ کچھ گب بن جوٹیاں ہیں اس لیے یہ آشتہ چال رہی ہے لیکن پھر بھی یہ بھی آپ پڑی پوری کوشش کر رہی ہے کہ جلد اور جلد ان آشتہ حاضر کریں تو اس طرح یہ کیسا پیارا نظارہ جی آپ نے دیکھا یہ دیکھیں کیسے گرد اڑ رہی ہے تو اس طرح دیکھیں ماشاءاللہ اب جہاں جہاں ان کو جگہ ملی ہے دیکھیں اپنا سر جو ہے وہ تو ابھی سب کھانے مصروف ہو گئی ہیں جگہ بنا رہی ہیں اپنی اپنی جہاں جہاں جگہ مل رہی ہے سب اپنا مقام بنا رہی ہیں تو یہ جی لیں یہ تھا ان کے ناشتے کا منظر نوئنگ ٹائیوہ سے شروع ہو چکی ہے تو اب دیکھیں یہ ہر ویسٹر مشین ہے بہت بڑی مشین ہے اور شام تک جو ہے یہ بیس پچی سے کر جو ہے فصل کار دیتی ہے تو یہ دیکھ اتنے سپیڈ سے کام کرتی ہے کہ جہاں پر میرے خیال میں سو بندہ اتنا کام نہیں کر سکتا جتنا یہ ایک مشین کام کر رہی ہے تو یہ نظارہ ہے گندم کارنے کا تو چلیں آپ نے یہ بھی ویو کر لیا یہ بھی فارم اس کا ایک حصہ تھا کہ فصل ہماری بھی بلگل تیار ہے لیکن ہم چار دن کے بعد کارٹیں گے تو یہ نظارہ ہے فصل کارنے کا واؤ اتنی بڑی مشین ہے آگے سے گندم کار دی جاتی ہے اور دانے اس کے اس ٹینک میں ڈلتے جاتی ہیں اور پیچھے سے بوسا نکال دی جاتی ہے یہ دیکھیں جی ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے فارم کا وزٹ پسند آیا ہوگا یقیناً پسند آیا ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یوٹیوب چینل ہے جگ و لاؤگز تو بہت سیمپل نام رکھا ہوا ہے تاکہ سب جلدی اس کو سبسکرائب کر سکیں مجھے کمنٹس بھی دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری ویڈیوز کا میار کیسا ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو انفرومیٹیوز بھیجتا رہوں گا یہ ہماری ویڈیوز تھی انٹروڈکشن پر مبنی اس کے بعد انشاءاللہ ہماری ویڈیوز جوں گی وہ فیٹنس پر مبنی ہوں گی فیٹنس سے آگے ایڈوینچر بھی ساتھ شروع ہوگا تو آپ میرے پروگرامز کو دیکھتے رہیے میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اپریشیٹ کرتے رہیے میری حوصلہ سائی کرتے رہیے سب میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آپ کا مزبان آپ سے اجازت جاتا ہے اللہ حافظ